موسیقی موسیقی مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں اور الحمدللہ عزوجل حسب معمول ہمارے ساتھ ہیں مفتی علی ازغر التاری مدنی مدد اللہ العالی نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے جسے کوئی سخت ضرورت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرس سے درود پاک پڑھے کیونکہ یہ درود پاک پڑھنا مسائب و آلام کو دور کر دیتا اور روزی میں برکت اور حاجات کو پورا کرتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی طرف انشاءاللہ عزوجل ہم بڑھیں گے محمد صل اللہ تعالی علی مرکوز الاولیہ لاہور سے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب کے بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ وہ رقم جو اپنے کبزے میں نہیں ہے مثال کے طور پر میں نے کسی کے پاس پیسے انویسٹ کیے ہیں تو اس میں کرزہ وغیرہ سارا نکال کر تقریباً ایک لاکھ اور ساٹھ ہزار بچتے ہیں لیکن وہ پیسے میرے پاس موجود نہیں ہیں وہ انویسٹ کیوں ہیں اور اس کا جو پرافٹ آتا ہے اس سے میں وہ کمیٹی کے پیسے ادا کرتا ہوں اب جو قربانے کے دن آ گیا رہے ہیں اس میں مجھے کسی سے کرزہ وغیرہ لے کر قربانے کرنی ہوگی یا پیسوں کا پاس موجود ہونا ضروری ہے چیک ہے جی بہت سوی پتر بڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی صاحبِ استطاعت پر واجب ہے صاحبِ استطاعت کو فقہ اکرام کے زبان میں غنی بھی کہتے ہیں صاحبِ استطاعت کے مختلف درجے ہیں مختلف یعنی کنڈیشنز ہیں اس کی اور ہر جگہ پر اس کی الگ ڈیفینیشن اور تعریف ہے مثال کے طور پر کوئی شخص حج کرنا چاہتا ہے اس نے حج نہیں کیا اس پر حج فرض ہے یا نہیں تو اس کی استطاعت کا جو دائرہ ہے وہ کچھ اور ہوگا ایک شخص پر زکاعت فرض ہے یا نہیں تو زکاعت کے تعلق سے جو استطاعت ہے وہ استطاعت ہے غنی ہونا قربانی کے تعلق سے بھی جو استطاعت ہے وہ بھی ہے غنی ہونا غنی ہونے میں استطاعت تو برابر ہے لیکن پھر بھی کچھ چیزوں کا فرق ہے مثال کے طور پر زکاعت کی ادائیگی کے وقت مقصود چیزوں کو دیکھا جاتا ہے ان چیزوں پر زکاعت فرض ہوتی ہے ہر ہر مال پر زکاعت فرض نہیں ہوتی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر زکاعت فرض ہوتی ہے وہ غنی بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر زکاعت فرض نہیں ہوتی لیکن غنی وہ پھر بھی ہوتے ہیں اور جو غنی ہیں وہ زکاعت لینے سکتا اب غنی کون ہوتا ہے غنی وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس اپنی حاجاتِ اصلیہ سے زائد کرزہ ہے تو کرزے سے زائد کم از کم ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہو اگر یہ چیزیں پوری نہیں ہیں کموں بیش ہیں سونا ایک آتھ تولہ ہے چاندی تھوڑی بہت ہے تو ملا کر ساڑھے باون تولہ چاندی کی جو مالیت بنتی ہے اس کو پہنچے کیش کو اگر ہم دیکھیں تو ساڑھے باون تولہ چاندی کی جو مالیت بنتی ہے اس کے باون تولہ کیش ہو اگر تنہا کیش بھی ہے اتنا کرزے سے زائد اور حاجتِ اصلیہ سے زائد تو ایسا شخص غنی ہو جاتا ہے زکاة میں اگرچہ کہ محدود چیزوں کو دیکھتے ہیں زکاة فرض ہے یا نہیں لیکن صدقہِ فطر کے تعلق سے قربانی واجب ہونے کے تعلق سے ہر ہر مال کو دیکھیں گے یعنی جو بھی اس کے پاس زائد از ضرورت مال ہے ان تمام کو شمار کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ زائد از ضرورت کرزے سے فارغ ساڑھے باون تولہ چاندی کا مالک ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یہ مالک ان اشیاء کا ہے یا نہیں اگر کوئی شخص ہے تو بلا شبہ وہ غنی ہوگا اور غنی پر قربانی واجب ہے یعنی ان کے اتنے پیسوکتی میں مالک ہیں لیکن انویسٹ میں لگائے ہوئے ہیں تو دیکھا یہ جائے گا کہ انویسٹ میں کیا پوزیشن ہے بعض وقت انویسٹ میں پر لگا دی ہوتے ہیں لیکن جب قربانی کے دن آتے ہیں تو ہو سکتا ہے انویسٹ ڈاؤن ہو یعنی وہ کاروباری کرزے میں چل رہا ہو تو وہاں کے پوزیشن دیکھی جائے گی اگر وہاں کے پوزیشن دیکھ کر جو میں نے ارز کیا ہے غنی ہونے کے تعریف صادق آتی ہے اتنے پیسے موجود ہیں تو بہرحال قربانی جو ہے وہ واجب ہوگی اب خود پیسے اگر تو کرزہ ہوگا لینا ہوگا اور خیر اتنی مہنگی بھی نہیں قربانی یعنی آٹھ سے دس ہزار روپے میں حصہ بہ آسانی ہو جاتا ہے اور آٹھ سے دس ہزار روپے کی بچت رکھنا اور اس کا انتظام کرنا اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے جیسے انہوں نے بتایا ان کے پرٹیکولر کیسے ہم دیکھیں انہوں نے بتایا کہ انویسمنٹ جو بھی ہے سارا کرزہ وغیرہ سب کچھ نکال نکول ان کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے بنتے ہیں اور آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ رقم تو ساڑھے باونتولہ چاندی کے نساب کی ساڑھے باونتولہ چاندی کی جو رقم ہے اس سے زائد یہ ہے پینٹس چالیس ہزار روپے یہ تو اس سے کافی زائد ہے لیکن ان کا اس میں ساتھ زمینی طور پر یہ بھی تھا کہ ہاتھ میں نہیں ہیں تو ہاتھ میں ہونے کا اعتبار ہو گیا یا نہیں ہو گا کاروبار میں لگے ہو انویسٹرون میں لگے ہو دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ اصل داروں مدار حیثیت کا ہے اور حیثیت کا جو تائیون ہوتا ہے وہ ملکیت کے ذریعے ہوتا ہے صحیح یعنی کس کی ملکیت میں کیا ہے ایک آدمی ہے اس کا مکان کراہ پر چڑھا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کے بعد کوئی پرابٹی نہیں ہے چھیک پرابٹی تو کلائے گی صحیح ہاتھ مہنے کا اعتباد نہیں ہے چھیک اگلی کول دیجئے محسطہ دبارگا میں یہ کہ یہ کوتا ہے کہ یہ کوئی بندہ کمپنی میں کام کر رہا ہے جس کمپنی میں کام کرتا ہے اس کمپنی کا مالک ہے اس کو کہتا ہے یہ کام کو کروانا ہے کمپنی کے اندر یعنی کی مستری والا کام چاہتا ہے بلڈنگ والا کام تو ہونا ہے تو اس طوالے سے انہیں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا اگر کوئی منیجر کسی مستری سے چھکے دار سے بات کرتا ہے جی میں آپ کو چھکا دوں گا تو آپ اس میں سے مجھے کیا کمیشن دیں گے تو اس طرح کمیشن لینا جائز ہوگی ٹھیک کاروباری جو مسائل ہیں ان میں سے جو مشکل ترین انوانات ہیں مشکل ترین جو ٹاپکس ہیں یہ مسئلہ ان میں سے ایک ہے لوگ بہت زیادہ دشواری میں ہیں اور اگر وہ اس منیجر کو رشوت نہیں دیتے کام نہیں ملتے کام پہلے سے رننگ میں ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں جب منیجر ٹائپ کے لوگ یا جن کے آتوں میں اس کام کی جو ہے وہ ڈیل ہے جی کہتے ہیں کہ اس سے تو بڑا کمار آئی ہے ٹھیک تو اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں صحیح اچھا کینسل کر دیتے ہیں ٹھیک یہ سارے مشکلات اپنے جگہ پر ہیں دیکھیں تھوڑے دیر کے لیے ہم یہ سوچیں کہ یہ ان لوگوں کا مانگنا کیا ہے منیجر کا مانگنا کیا ہے کیا ہے ٹھیک کیا اسے کوئی حق پہنچتا ہے کیا وہ بروکر ہے ٹھیک بروکر تو نہیں تو پہلے سے فیکٹری کا ملازم ہے جی اور فیکٹری کا ملازم ہونے کے ادبار سے ڈیلنگ کروانا اس کی ذمہ داری ہے ٹھیک تو وہ جو کچھ مانگ رہا ہے اپنے اثر و رسوح کی قیمت مانگ رہا ہے ٹھیک میرا اثر و رسوح ہے جو اپروول دے گا اس کی قیمت مانگ رہا ہے یہ تمہارا کام نہیں ہوگا ٹھیک اور یہ جو صورتحال ہے رشوت پر دلالت کر رہی ہے کہ اس موقع پر اس منیجر کا یہ رقم لینا اس کا تقاضی کرنا بلا شبہ یہ رشوت ہے ٹھیک اور رشوت کا لیندن کرنا جائز نہیں ہے بعض صورتوں میں رشوت دینے کے جواز کی صورتیں نکلتی ہیں لیکن یہ صورت ان میں سے نہیں ہے ٹھیک اب معاملہ یہ ہے کہ وقتی طور پر بندہ سوچتا ہے کہ بہت پڑا نقصان ہو جائے گا کیا کروں گا جی لیکن رسک حلال کمانے کے جو اہمیت بیان کی گئی ہے جی وہ اہمیت اس لئے تو بیان نہیں کی گئی کہ بندہ آنکھ بند کر لے ٹھیک اور فکر ختم کر دے حلال و حرام کی اور ہر جگہ وہ سمجھوتا کرتا چلا جائے جی تو سمجھوتا کرنے والا امتحان میں کیسے پاس ہوگا ٹھیک یعنی سوال پوچھا جا رہا ہے ایک کوئی سوال ہے جو مرضی جواب یہ دے پاس تو نہیں ہو سکتا امتحان یہی ہے کہ حرام کو چھوڑے حلال کو اختیار کریں کیونے اگر پچاس ہزار کماتا تھا تو بیس ہزار کمائے بیس ہزار کماتا تھا تو دس ہزار کمائے لیکن رشفت میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی سمجھوت اس میں ایک جو بہت بڑا وہ ہوتا ہے نا یعنی وسوسہ ہوتا ہے یا یوں کہلیں جو اپنی قوت ایرادی کو جو چیز تو وہ یہ ہوتی ہے کہ اس طریقے کا ٹھیکہ ہے یا اس طریقے کا معاملہ ہے کہ جبکہ کوئی میڈل مین بھی نہیں کہوں گا بلکہ مینیجر ٹائپ جو بھی سیٹ ہے اس سے اپرووال لینی ہے اور اسے سگنیچر پہ جو ہے وہ ٹھیکہ ملنا ہے یا کام ملنا ہے یا آرڈر ملنا ہے تو اب ہوتا یہ کہ ٹھیک ہے یہ حکوم ہمیں پتا چلا ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن مارکٹ میں تو چار افراد کیا دس افراد کھڑے جو لیلنگ اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ لے رہے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں اب ایسے میں اپنے آپ پہ کابو پانا اور پھر اپنی فیملیز کی طرف دیکھتے ہوئے کابو پانا تھوڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے ایسے میں ہم کیا تصبور کریں اس طریقے تجارت کے اندر جو پوری جو کسوٹی ہے اصل جو کسوٹی ہے وہ ہے لین دین کا نظام ٹھیک ہے کوئی بھی آمدنی آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے وہ کس حیثیت سے آ رہی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی پیسہ آپ دوسرے کو دے رہے ہیں وہ کس حیثیت سے دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان دونوں چیزوں کو درست رکھنا ہی ضروری ہے ٹھیک ہے بعض لوگ کروڑوں روپے کے مالک ہوتے ہیں ٹھیک ہے بڑا پھیلا اور ان کا کاروبار ہوتا ہے وہ بھی مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں آئیں گے گا ڈیورنڈ لگی ہے وہ یوں کریں گے تو کنسل ہو جائے گی جی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا خیر دارو مدار اس پر نہیں ہے کہ کوئی کروڑ پتی کرے تو اس پر اجازت نہیں ہے اور لکھو پتی کرے تو اجازت ہے اس پر دارو مدار نہیں ہے ٹھیک میں آز کر رہا ہوں جی کہ اصل چیز کیا ہے کہ جب ہم نے ایک چیز کو خود ساکتہ مجبوری بنایا ہے جی تو ہم نے خود کرپشن کو دعوت دی ہے خود بدونمانی کا دروازہ کھولا ہے ٹھیک ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جوڑیا بزار میں جی ان کے والد صاحب ستر اسی کی دیائج سے کام کرتے ہیں ٹھیک آپنا ان کا کام ہے دکان وغیرہ ہوگی کہنے لگے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا ٹھیک مارکٹ میں مارکٹ کے انترے ہیں مثال کے طور پر پورٹ کے ذریعے جو مال مگوائے جاتا ہے انڈر انویس کی جاتی ہے تو اس کا تصور بھی نہیں تھا اور کوئی اگر کرتا تھا تو مارکٹ میں مشہور ہوتا تھا کہ بھئی یہ آدمی جو ہے وہ انڈر انویس کرتا ہے یہ اس طرح سے کام کرتا بڑا برا سمجھا جاتا تھا بہت برا سمجھا جاتا تھا کہنے لگے اب اگر کوئی آدمی نہ کر رہا ہو تو سب مارکٹ والے آگے سمجھاتے ہیں کہ بھائی کمانا ہے مارکٹ میں بیٹھو مارکٹ کو اصولوں پر چلنا پڑے گا اب جو تبدیلی آئی ہے تبدیلی ہمارے ہاتھوں سے آئی ہے ہم نے خود جو ہے ہم ساری چیزوں میں بگاڑ پیدا کر دی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ علماء جو ہیں اس پر مور لگا دیں کہ ہی جائز ہے کچھ تو ایسا ہی ہے کیسے ہو سکتا ہے مطلب کہ ایک عالم کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کاروباری آدمی کے پریشن میں نہ آئے وہ اعلان حق کرے اور جو صحیح مسئلہ وہ بتائے جہاں رشوت ہے وہ رشوت بتائے جہاں جو ہے وہ جائز ہے اسے جائز بتائے بعض لوگ آکے ایسا نقشہ کھنچنے کی کچھ نہیں کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کیا تو پتہ نہیں آسمان سے زمین پر دل جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو بہرحال حقائق اس کے برخلاف ہوتے ہیں جزاک اللہ مطلب کافی بریف جواب آگیا ہے اس کا اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جی مصدہ یہ ہے کہ ایتر نا کوئی سکیم چلی ہوئی ہے کہ پچیس ہزار دیں تو پہنچالیس دن بعد چالیس پہنچالیس ہزار کا مٹشہ کل مل جاتے ہیں پوچھنا تھا یہ جائز رہی یا نہیں جائز چھیک ہے جی پچیس ہزار دے دیں اور پہنچالیس دن کے بعد یہ چالیس پچاس آر کی پوٹر سائیکل مل جائے نہیں یہ سوال پوچھ نہیں پائے اسکیم یہ چل رہی ہے چل رہی ہے بات جوہوں پہ جی کہ پچیس ہزار دے دیں جی ایک مینے کے بعد بائک آپ کو مل جائے گی چھیک ہے پچیس ہزار کی بائک ہوگی صحیح اب وہ شوروم والا یا کوئی یا کوئی ہو رہے گا کہ ٹھیک ہے بائک تو تمہارے آگئی ہے اب چاہو تو یہ تیس ہزار کی مجھے بیج دو کش پہ تیس ہزار کی کش پہ بیج دو ہاں ٹھیک ہے یہ بڑا کش ہوگا کہ ایک مہینے میں میں نے پچیس ہزار روپے لگائے اور پانچ ہزار روپے نفع ہو گیا ٹھیک ہے یہ باب المدینہ کے بھی بعض علاقوں میں چل رہی ہے ٹھیک ہے اس میں پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فی نفسی ہی یا درست ہے یا نہیں اچھا ہے ایک مہینے کی ادھار جو یہاں باب المدینہ میں ایک آتھ جگہ پر ایسا ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک مہینے کی ادھار ہے ٹھیک ہے اس میں یوں گنجائش ہے کہ بے سلم ہے ٹھیک ہے کہ پیسے ایڈوانس دے دیئے گاڑی جو ہے وہ ایک مہینے بعد ملے گی ٹھیک ہے بے سسنہ لیں یا بے سلم لیں سودہ یہ جائز ایک طرح سے ہے ٹھیک ہے یہاں تک کا جائیے یہاں تک کا جائیے ٹھیک ہے گاڑی آگئی ٹھیک ہے ڈیلیوری کے لئے گاڑی موجود ہے ٹھیک ہے اور جب چاہیں یہ اسے لے جا سکتے ہیں صحیح ہے گاڑی کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تخلیہ پایا گیا ہے ٹھیک ہے قبضے کے قدرت پائی گئی ہے ٹھیک ہے ممکن ہے لے جانے والے لے بھی جاتے ہوں ٹھیک ہے لیکن وہ اگر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بھی یہ گاڑی میں نے آپ کو کیش پر بیچی ٹھیک ہے یہ سودہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سودہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جو بار پر نظر رکھتے ہیں میں نے دو چار لوگوں سے اس سوال تو اچانک آیا ہے کوئی ہماری پلاننگ نہیں تھی کہ اس سوال شامل کرنا ہے کال دو آنے سے سوال محصول ہوئی ہے میں نے پیل دفاع سنی ہے ایک سوال میں نے قائم کیا اور آپ کا جواب پورا ہو تو پھر میں تو میں نے دو چار لوگوں سے پوچھا کیا اس طرح کے ڈیل ہو رہی ہے اور اس ڈیل کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک آدمی ایک لاکھ روپیہ لگائے ایک مہینے میں بیس سوال روپیہ کمالے ٹھیک ہے ایسے ڈیل تو مارکٹ میں کہیں بھی نہیں ہوتی بداؤ ٹینچن بداؤ ٹینچن چکر کیا ہے تو بہرحال جو مارکٹ کے لوگ ہیں جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں وہ اس طرح کے کاروبار سے مطمئن نہیں ہیں ان کے نصدیک یہ جو کام ہے اس لائن پر جائے گا جس کو لوگ ڈبل شاہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا انجام لوگوں کے نظر میں جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں بات رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا انجام کو اچھا نہیں نکلنا یعنی وہ گوئے کے دانہ ڈالا جا رہا ہے مارکٹ والوں کو یہ کہنا ہے یہ کہنا ہے مارکٹ والوں کو یہ کہنا ہے تو بات یہ ہے کہ سمجھداری کا مزارہ کرنا چاہیے جب بھی کہیں بڑے بڑے فراد ہوتے ہیں سکم ہوتے ہیں وہاں یہ ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا جار ایک لاکھ میں بیس ہزار آگئے وہ سونا بیچتا ہے وہ مکان بیچتا ہے وہ گھر بیچتا ہے وہ پندہ لاکھ لگا دیتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے بیس لاکھ لگا دیتا ہے اور پھر یہ پتہ پیڑنگ کم آرہی ہے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ جنام بندہ غاہر تو یہ کام بڑا خطرناک ہے ٹھیک میرا سوال یہ تھا اب یہ کال آئی میرے لئے تو بالکل بلکل ہی حال تھی اور یہ پہلی دفعہ نہیں دا سوال کوئی میں کوئی کمنٹس کرتا ہی نہیں ہوں آپ اس کی تفہیم بھی خود ہی فرماتے ہیں جواب بھی خود ہی ارشاد فرماتے ہیں یہ تقریبا آج تک جتنے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں جو بھی معاملہ آتا ہے بعض وقت جیسے ابھی آپ نے فرمایا سوال درست نہیں کر سکے پوری آپ نے اس کی تفصیل بیان کرتا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کاروباری آزائر سی بات ہے آپ کا کاروباری ڈیلنگ تو آپ کی ہے نہیں آپ کا تو پڑھنا پڑھانا اور استفتہ اور فتوے سے تعلق ہے کتابوں سے تعلق ہے اور مارکٹ کی جو بھی ٹرمینالوجی ہوتی ہے پریکٹس ہوتی ہے بلکہ وہ بیکڈور جو ٹرمینالوجی اور پریکٹس ہوتی ہے وہ بھی آپ بیان کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہے ہے کیسے یہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شد کے خدمت کا موقع دیا ہے کہ میں پریکٹس میں ہوں ٹھیک ہے ڈاکٹر پریکٹس میں ہو نا تو مریض کا چہرہ دیکھ کے مرض پرچان لیتا ہے صحیح ایک ڈاکٹر میں ہوتا ہے جو نیا نیا پڑھ کر آیا ہے ٹھیک ہے اور ایک وہ جو پریکٹس میں ہے ٹھیک ہے تو وہ چہرہ دیکھ کے مرض پرچان لیتا ہے کہ اس کو یہ مرض باؤ گا ہے تو جب انہا پریکٹس میں آتا ہے تو دائے بات ہے لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں کام ہی ہے ٹھیک ہے کوئی اور کام ہی نہیں کرتا ہوں صحیح تو آج بھی جو ہے وہ ایک سابقل سے لے گئے ہوئے تھے ٹھیک فون پہ فون فون پہ فون تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ٹینڈ کیا ان کا فون کہ لئے کہ وہ مسئلہ پوچھنا ہے بیٹ کوئن کے بارے میں ٹھیک ہے ون کوئن بیٹ کوئن کے بارے میں پوچھنا ہے اچھا رات بھی کسی نے مجھ سے اتفاق سے پوچھا ٹھیک تو میں نے اس کو واتس اپ پوچھا تو شاوٹ جواب دے دیا تو میں نے ذہر میں آیا کہ بہت سارے لوگ پوچھیں گے ٹھیک تو میں نے اپنے پیج پر ایک مقتصر جواب ڈال دیا جو میں نے نیوز میں پڑھا ہے اور اس نیوز کا لنک بھی ڈال دیا سٹیٹ بینک کی طرف سے ایک علامیہ جاری ہوا کہ یہ جو مختلف قسم کے الیکٹونک کرنسیاں آئی ہوئی ہیں پاکستان میں ان کا کام غیر قانونی ہے یہ لنک ڈال دیا میں نے اپنے پیج پر اور یہ لکھ دیا کہ جس دن یہ کام قانونی ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم فقہی طور پر اس کا جائزہ لیں گے کہ یہ کام ہوتا کیا ہے کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے تو فیلحال تو ہماری اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے البتہ اتنا اندیا ضرور ہے کہ اس کام کا جائز ہونا بڑا مشکل ہے کیونکہ کاروبار ایسیڈ کا ہوتا ہے ایسیڈ تو کنیدر ہی نہیں آرہا اور وہ سارے ہمارے اپنے سوالات اس کے مطالق باقی ہیں تو یوں چکے پوچھنا رہتا ہے لوگوں کا تو معلومات بھی ہو جاتی ہیں اس باہر نہیں اگلی قوت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد مزاق النواز تاریخ جو تاریخ روکہ سے اکس کر رہا ہوں اقام تجاہ رسول اللہ میں میں یہ سوال ہے ایک شخص کاروبار کرتا ہے اور دکھر اس کاروبار پیسے لگاتا ہے اس میں شریف کیا ہوتاں آئے گا جو کرنے والا اس کا کتنا حصہ بنتا ہے اور جو پیسے لگا رہا ہے اس کا کتنا حصہ بنتا ہے سلام علیکم سوال یہ ہے کہ ایک شخص کاروبار میں محنت کر رہا ہے کاروبار چلا رہا ہے اور دوسرے کا پیسہ ہے تو اس میں پرافٹ کی ریشو کیا آئے گا یہ دونوں پرافٹ کی ریشو مقرر کرنے میں آزاد ہیں جو چاہیں ریشو یہ مقرر کر سکتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ رقم فکس نہیں کریں گے پرسنٹیج دو ہزار تمہیں ملیں گے پانچ ہزار ملیں گے پرسنٹیج فکس کریں کہ ٹوئنٹی پرسنٹ فران کو اور ایٹی پرسنٹ فران کو یہ کم زیادہ جو یہ کاروبار کر رہے ہیں جس موڈ پر یہ کر رہے ہیں موڈ آف ٹریڈنگ بھی انہوں نے اختیار کیا ہے اس کو کہتے ہیں مداربت مداربت کیا ہوتی ہے اس کے کیا کام ہیں دعوالفتہ اہل سنت کی جو ایپ ہے اس اپلیکیشن کے اندر ایک کٹیگری ہے فرض علوم کورس جی اس میں بہت سارے بیانات ہیں اور ایک کٹیگری ہے تجارت کورس تجارت کورس کے اندر کچھ بیانات ہیں تجارت کی جو بیسک چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ایک مرتبہ بڑے احتمام کے ساتھ کلاسز ہوئی تھی تو آپ اس میں سن لیں ایک ایڈیٹ گھنٹے کا بیان ہوگا کہ مداربت کیا ہوتی ہے اس کے کیا بیسکس ہوتی ہیں اللہ نے چاہتے ہو اس کے مطالب جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ سیکھ سکیں گے چیک یہ اگلی کول دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد اکرم اطاہید ہو رہا ہوں پرینسٹ ابن نبی حسیل علیہ ویہاری کے میرے سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک بینک لینا جاتے ہیں ہمارے دوست بولتے ہیں مجھے بینک لیتے دو وہ حچے تھے اس کا ہم پوچھنا جاتے ہیں بولتے ہیں آدھا دوست ہم رکھیں گے آدھا دوست آپ رکھیں گے اور وہ بیتارہ ویہرہ وہ جو ڈہلیں گے اس کے بیتبال جو بول کریں گے مجھے بولتے ہیں لے کے دے دو ہم ایسا کیا ہے یہ شریع اس میں کیا اجازت ہے نہیں اس میں کیا ہے شریع اس میں چھیک دیکھیں ڈپننڈ یہ کرتا ہے کہ دو آدمیوں نے جو لین دن کا معاملہ کیا ہے وہ شریع اصول و ضوابط کے مطابق ہے یا نہیں ہے چھیک جانور یا بھینس کا جو لوگ معاملہ کرتے ہیں یعنی جو رائز معاملہ ہے وہ کچھ اصولوں سے ٹکرا جاتا ہے چھیک مثال کے طور پر ایک نے پیسے دیئے جانور اس کا جی اب اس جانور میں آگے جا کے اضافہ ہونا ہے چھیک جو اضافہ ہونا ہے وہ عجرت پنتی ہے کہ بھئی ٹھیک عجرت میں تم آدھا لے لینا مثال بنستک مہنگا جانور ہے جی کہ جو بھی بچہ ہوگا وہ بڑا ہوگا دس سال بعد جتنے کا بکے گا آدھے تمہارے آدھے ہمارے چھیک یا وہ تمہارا بینس ہماری چھیک تو اس طرح کی عجرت مقرر کرنا ابحام پیدا کرتا ہے چھیک ہو سکتا ہے آگے اس کی نصر نہیں نہ چلے چھیک پھر کیا ہوگا بچہ ہوتا ہے وہ مر جائے تو پھر کیا ہوگا چھیک جو کام یہ کرنے جا رہے ہیں یہ کام کریں لیکن صحیح طریقہ ہم بیان کر دیتے ہیں صحیح لیکن صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو ایک لاکھ روپے کی بینس خرید نہیں ہے چھیک آپ خود خریدیں انہوں نے سارے پیسے دے دی ہے اس طور پر کہ آدھے اس شخص کو بطول کرزہ دیں اور آدھے اس کے اپنے چھیک جب دو افراد نے مل کر بینس خریدی تو اس بینس کے اندر دونوں کی ملکیت پرابر ہو گئی چھیک اس پر جو اخراجات آئیں گے وہ اخراجات دونوں برابر فیس کریں گے چھیک اس سے جو دودھ نکلے گا یعنی دودھ بینس کی آمدنی ہے چھیک وہ ان دونوں کی ملکیت ہوگا چھیک وہ اگر بیچا جاتا ہے یا وہ تقسیم کیا جاتا ہے پینے کے لئے بھی تو وہ دونوں کے ذریعے میں تقسیم ہوگا چھیک اب اس بینس کی آگے نسل چلتی ہے بچہ ہوتا ہے اس پر دونوں کی ملکیت ہوگی چھیک تو یہ طریقہ اختیار کر کے یہ جائز طریقے سے اپنا جو لیندن کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے اس کو آسن طریقے سے کر سکتے ہیں کوئی حاج نہیں چھیک وہ جو طریقہ تھا اس میں غلطیاں تھی اس میں بہت سارے غلطیاں چھیک تو یہ جو طریقہ آپ کو فرمایا محسین صاحب نے اس طریقے کو اپلائی کرنے کی کوشش کرنا مزید کال دیجئے جی میرا سوال یہ ہے کہ دو اسلامی بھائیوں نے ملکے بزنس شروع کیا میں یہ تھا کہ ایک اسلامی بھائی کے ساری رقم تھی لیکن وہ کام نہیں کر رہے تھے وہ سلیپنگ پارٹنر تھے اور جو دوسرے بھائی تھے ان کی انویسمنٹ نہیں تھی لیکن وہ کام کر رہے تھے اب جو کام نہیں کر رہے تھے بھائی انہوں نے کچھ عرصہ بعد یہ ان کو کہہ دیا دوسرے بھائی کو کہ وہ اپنا بزنس جو ہے وہ بیڈ را کریں گے تو وہ ان کی اماؤنٹ جو ہے وہ واپس کر دی جائے تو اس کے دو تین مہینے کے بعد وہ جو دوسرے پارٹنر تھے انہوں نے کہا کہ جو امانٹ انہوں نے لینی ہے جن پارٹیوں سے تو وہ امانٹ نہیں مل رہی کہ وہ آپ کو پیسے واپس کریں تو اب اس ٹائم کو تقریباً پانچ چھے مہینے گزر چکے ہیں لیکن ابھی بھی وہ پارٹنر یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیسے نہیں ملے تو وہ میں ملیں گے تو آپ کو پیسے واپس کروں گا اس حصلے میں کیا حکم ہوگا کہ یہ پیسے کس سے لینے ہمیں چاہیے کہ اب اس کا جو ہے وہ کس کے اوپر یہ بنتا ہے کس کی رسپانسبلیٹی ہے پارٹنر کے ساتھ بزنر شروع کیا تھا اس سے یا پھر جس پارٹی سے پیسے لینے ہے اس کی رسپانسبلیٹی ہے کہ وہ پیسے واپس کریں تو جس سلیپنگ پارٹنر کو پیسے لینے تھے اب وہ کس سے پیسے لے سکتا ہے کیونکہ اس کو پیسے پانچ چھے مہینوں سے نہیں ملے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اس میں جو نکلا ہے کام سے وہ سلیپنگ پارٹنر نکلا ہے جی یا ورکنگ پارٹنر نکلا ہے نہیں سلیپنگ پارٹنر سلیپنگ پارٹنر نکلا گیا ہے جی نکلنا چاہ رہا ہے وہ پیسے مانگ رہا ہے لیکن وہ دیکھیں یہ ہے دو فریقین کا معاملہ ٹھیک ہے دو چار موٹی موٹی چیز میں بین کر دیتا ہوں لیکن اس مسئلہ کے مطالق تمام تر جو گائیڈنس ہے وہ دینا ممکن نہیں ہے پری بات تو یہی کلیر نہیں ہوں کہ نکلنا کون چاہ رہا ہے جی ورکنگ پارٹنر وہ نکلنا چاہ رہا ہے یا سلیپنگ پارٹنر جس کا جو انیویسٹر ہے وہ نکلنا چاہ رہا ہے اگر انیویسٹر نکلنا چاہ رہا ہے تو ساہر بات ہے کاروبار ہے نہیں جب آپ نے دوسرے کو پیسا دیا ہے اور وہ پیسا ایک مارکیٹ کی پریکٹیس کے مطابی اگر تو ایسا ہو کہ اس نے باؤنڈ کیا ہو کہ جناب آپ نے ادھار نہیں بیچنا تب تو یہ باؤنڈ ہو جائے گا ورکنگ پارٹنر ادھار یہ بیچ نہیں سکتا جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے اس طرح مارکیٹ میں ہوتا ہے کام اس طرح آپ کریں گے تو اب مارکیٹ میں ادھاریاں تو پس ہی ہوتی ہیں اب اس پر یہ پریشن تو نہیں ڈالا جا سکتا کہ اپنے جیب سے ادا کرو انتظار کیا جائے گا صحیح دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کمپرومائز کر لیں ٹھیک ہے کہ کلوزنگ کریں نفع کو دیکھیں ٹھیک ہے نفع تقسیم کریں اور وہ جو رقم ہے اس رقم کو پینڈنگ ڈال دیں ٹھیک کہ جب جب ملے گی آدیس کیسے میں آ جائے گی آدیس کیسے میں آ جائے گی یہ کمپرومائز اس صورت ہے مساکتوں پر سارا کام کلوز ہو گیا معاملہ سیٹل ہو گیا پچاس ہزار روپے باقی ہیں جس میں سے پچیس ہزار اس کو لینے پچیس کو لینے دونوں انتظار کریں جس سے جسے رقم آتے ہیں دونوں تقسیم کرتے رہیں ٹھیک تو اب سیٹلمنٹ کس طرح کرنی ہے بہت سارے طریقے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ قریبی دارلیف تعلی سنت میں آپ چلے جائیں اور وہاں جا کر دونوں پیار محبت کے ساتھ اپنے معاملے کو ڈل کر لیں ایسے معاملات کے اندر جلد بازی اچھے نہیں ہوتی سامنے والے کی مجبوری کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس تو انیویسٹ تھی نہیں اس نے تو آپ کے پیسے لے کر انیویسٹ کی تھی کاروبار کیا جس طرح سے کاروبار ہوتا ہے اگر ادھار کی اجازت تھی تو ادھار بھی بچا اب وہ کہاں سے نکالے گا پیسے آئیں گے تو وہ عدا کرے گا تو اس معاملے آپ دارلیف تعلی ستنا سر آپ تک رہے آخری کال لیتے ہیں مجھے یہ معلوم کرنا ہے بیسکلی میرا ڈیولپمنٹ اور ڈیزائننگ کا کام ہے اچھا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر سے لوگ کچھ ڈائریکٹ کلائنڈ آتے ہیں اور کچھ مارکٹنگ کی طور ہم لوگ مارکٹ کرتے ہیں تو کچھ کلائنڈ آتے ہیں اور کچھ دو سیار ہوتے ہیں جو ہمیں کلائنڈ دیتے ہیں لیکن وہ ساتھ میں ہمیں یہ مینشن کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو کلائنڈ دے رہے ہیں اس پہ ہمارا دس پرسن رکھ دینا ہمارا پندرہ پرسن رکھ دینا ہمارا بیس پرسن رکھ دینا تو یہ کیا صحیح ہے یہ جائز ہے یا ہم ان سے یہ کہیں کہ بھئی جو بھی ہوگا ہم خود دیکھ لیں گے آپ تو اس کے ذرا ڈیٹیل میں آپ ہمیں ذرا سمجھا دیں ٹھیک ہے دیکھیں ڈیٹیل میں تو ہم نے پورے دو بلکہ تین سلسلے کیے تھے تین پروگرام جو ہے صرف کمیشن اور بروکری پر کیے تھے اور اسی طرح کا ایک مسئلہ تھا بلکل ڈیزائنگ وزارہ کا کس نے سوال کیا تھا اور اس کا کوئی میں نے پندرہ منٹ کا تو جواب دیا ہوگا دارل افتہ اہل سنت کی جو ایپ ہے اس کے اندر ایک آئیکن ہے احکام تجارت کے نام سے پلے سٹور سے اور اپل کے سٹور سے آپ کو یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کو مل جائے گی اس اپلیکیشن میں جائیں احکام تجارت کے آئیکن کو کلک کریں اس میں پورا ایک فلڈر ہوگا کمیشن اور بروکری کے مسائل اس سوال کا جواب تفسیر کے ساتھ معاملہ آپ کو مل جائے گا میں بھی یہ کچھ عرض پر دیتا ہوں دیکھئے کمیشن اور بروکری جو ہے وہ ایک مستقل کام ہے نو ڈاؤٹ لیکن دیگر کاموں کے طرح اس کام کے بھی کچھ تقاضے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دوست کا دوست ہے زید ہے اس کا دوست ہے بکر بکر نے اسی ذکر کیا یا میں فلہ کام کرنا چاہ رہا ہوں اب زید کو پتا ہے کہ خالد جو ہے یہ کام کرتا ہے اس نے خالد کو فون گھما دیا کہ ایک بندہ کام کرنا چاہ رہا ہے میں آپ کو بیجر ہوں جتنے کی بھی ڈیلو آپ لوگوں کی مجھے اتنے پرسن دیتی چاہتا تو زید نے اتنا کام نہیں کیا جتنا ایک بروکر کو کرنا چاہیے تو بروکر صرف زبانی جمع خرچ پر خرچ پر نہیں سل سکتا ہاں اس کو یہ پلین کر سکتا ہے مثال کے طور پر اپنے خرچے پر دونوں کی میٹنگ کا آرینج کرے کچھ جو ہے چیزیں وہ اپنے ذمہ لے لے کچھ کام کرے کچھ بھاگ دوڑ کرے کچھ تگو دو کرے تاکہ جو پارٹیوں کو ملوانے پر محنت اور ایک عملی ایکٹیویٹی ہے وہ پائے جائے اگر وہ پائے جاتی ہے تو اس طرح کا کام کرنے کا جو مارکیٹ میں عرف ہے ہر کام پر دس فیصد نہیں لی جاتا جیسے یہ ریل ایسٹ کا کام ہے ایک پرشن پر بھی ہوتا ہے دو پر بھی ہوتا ہے زیادہ زیادہ کہیں ہوتا ہوگا چار پر ہوتا ہوگا باب المدینہ میں میں نے نہیں سنا کہ میرد بھئی کہ دو سے زیادہ پر ہوتا ہو یہ جو ہمارا ریل ایسٹیٹ کا کام ہے اس میں تو نورمولی دو پرسنٹ ہی ہوتا ہے اور بعض وقت تو ایک ہی پرسنٹ ہوتا ہے یعنی ایک پارٹی کی طرف سے ایک پرسنٹ اور دوسری کی طرف سے ایک پرسنٹ تو میں ارز کر رہا ہوں کہ اس طرح کا کام کرنے کا جو عرف ہے وہ پھر آپ سامنے والے پارٹی سے تے کر لیں اگرچہ کہ اس کو پتا نہ چلے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس پارٹی کو لے کے جا رہے ہیں اس کو بتا کے لے کے جائیں کہ میں محافظے پر کام کروں یہ ضروری نہیں ہے لیکن جس کے پار لے کے جا رہے ہیں اس سے آپ کے ایک انڈرسٹینڈنگ ہو پہلے سے پھر آپ پوری میٹنگ رینج کروائیں خود عملی طور پر اس میں شامل ہوں خود اس میں حصہ لیں تاکہ صرف فون اور زبانی جمع خرچ کرنا نہ کہلائے عملی ایکٹیوٹی کہلائے اس کے بعد جو میں نے ارز کیا ہے اس تفصیل کے ساتھ آپ معاوضہ لے سکتے ہیں ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا بنا دے ایسا بنا دے موسیقی